اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح گرفتار کیا گیا اور حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت پھانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی تو دوستو جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی آپ کو تنہا چھوڑ گئے تو آپ گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہیں حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے ایک عورت باہر آئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو وہ پانی پلا کر چلی گئی کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے ہیں عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ کون ہو انہوں نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ ہے اس نے کہا کہ ہاں آپ اندر تشریف لے آئیں اس عورت کا لڑکا محمد بن عشد کا آزاد کردہ غلام تھا اسے جو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ابن عشد کو اطلاع کر دی ابن عشد نے ابن زیاد کو مطلع کیا ابن زیاد نے عمر بن حریص مخزومی کوتوال اور ابن عشد کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم کی گرفتاری کے لئے روانہ کیا مسلم کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا آہتہ کر لیا گیا جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ وہ محصور ہو چکے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آئے اور پولیس کے ساتھ مبارزت کی عبد الرحمن نے انہیں کہا کہ آپ میری پناہ میں ہیں اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ سے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے آیا ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو محل کے اوپر لے جا کر ان کی گردن اڑا دی جائے اور ان کا لاشہ بازار میں پھینک دو اور حانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کناسہ لے جاؤ اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے تو چنانچہ ایسا ہی ہوا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اللہ حافظ موسیقی